الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فالقرحان والفرکان الحمید کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ لذین من قبلکم لعلکم تتکون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اپنی تمام تر انوارات اور برکات کے ساتھ آ رہا ہے اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو شہر المواسات شہر المغفرہ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے رمضان المبارک کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت تو صرف اتنی ہی کافی ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا دوسری قرآن کریم سے دلیل کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے لیلت القدر کو نازل فرمایا لیلت القدر حیرم من الف شہر یہ وہ پاک مبارک رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے اس رات کو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے اور ہزار مہینوں کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں سالوں کی اوپر اور اس کو تقسیم کر دیں تو 63 سال کی عبادت بنتی ہے کہ جس شخص کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لیلت القدر نصیب ہو گئی سمجھئے کہ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 63 سال کی عبادت کا شرف حاصل کر لیا اور پھر اللہ رب العزت اس میں جتنا اضافہ کرنا چاہیں زیادتی کرنا چاہیں اللہ رب العزت کو کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے نہ کوئی اللہ رب العزت سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیوں اضافہ فرمایا ہے اور آپ کے معاملات اس سے زیادہ کیوں ہیں اور پھر متعدد احادیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی باتوں کو نقل فرمایا ہے یعنی قرآن اور حدیث میں سب سے پہلے نمبر پر یہ دیکھا جائے کہ قرآن اس کو کہتے ہیں کہ جو لفظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی اور مفہوم بھی اللہ رب العزت کا ہیں اور حدیث مبارکہ وہ ہے کہ جو معنی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو سرکش شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اسی طرح کی مضمون متعدد روایات کے اندر نکل ہوا ہے اس کے متعدد راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سرکش شیعتین کو قید کر دیا جاتا پھر اس اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کیانے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبہ مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی انوارات اور برکات بہت زیادہ ہیں کہ اس کی اندر ہر ایک عمل کا عجر ستر گناہ اس کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں ہر نیکی کا عجر ستر گناہ اضافے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ رب نے ان تمام چیزوں کو اپنے محبوب کی ذریعے اپنی عمر تک پہنچایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب نے بخشش اور اپنے کرم اور پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے دوسرے عشرے کے اندر مغفرت ہی مغفرت ہے اور تیسرے عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے یعنی کہ تیسرے عشرے کے اندر اگر پہلا عشرہ اللہ رب رب رجت کی رحمت ہے یعنی پہلے عشرے کے اندر ہی اللہ رب رب رجت کی رحمت ایسی ہے کہ بندے کے گناہ بخشوا دیتی ہے اور اسے جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے اگر وہ گناہ گار زیادہ ہے تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اللہ رب رب رضی اس تو رب 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 رضی اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور تیسرا عشرہ آخر حُعِد ہزار کو بعض محدثین اکرام کی رائے یہ ہے کہ ستر ہزار وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایک لاکھ وہ افراد بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دس لاکھ وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ رب جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتے ہیں اور پھر جو لیلت الجائزہ ہوتی ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے وہ دنیا کی لغویات اور مشغولیات کی رات نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ رب 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 کے بڑا آقا کریم صل اللہ علیہ کی طرف سے امت مسلمہ کو خوشی اور عنام ملا ہے اور ساتھ روزے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہو فہش گوئی ہو اور ایسے کوئی مسئلہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم سے کوئی جھگڑا بھی کرنا لگے تو تم اسے کہے تو بھی میں روزے سے ہوں کہ مجھے رک جانا چاہیے غالم گلوش کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا یعنی ظاہری طور پر تو انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کرنی ہیں اپنے آپ بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے بیوی سے دور بھی رہے دیگر معاملات بھی ہوئے لیکن اس کو روزے کا عاجر پورا پورا نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کھانا پینا حلال تھا اور گھر والوں کے پاس جانا حلال تھا وہ تو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا لیکن جو چیزیں حرام تھی جیسے حسد حرام تھا بغض حرام تھا چغل خوری حرام تھی غیبت حرام تھی کینہ حرام تھا ان ساری چیزوں کو ہم نے بیٹھے ہوئے ہیں اور حسد کر رہے ہیں اور چغل خوری کر رہے ہیں بہتان لگا رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں تو روزے کا عزر تو ضائع ہو گیا کہ یعنی سوائے بھوک اور پیاس کے روزے دار کو کچھ نہیں ملتا یعنی جو اس کا عجر اور ثواب ہیں وہ عجر اور ثواب بالکل ضائع ہو جاتا ہے تو تمام مسلمانان عالم سے یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے انتہائی رحمتوں اور عزمتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا احترام کرنے اور اس کے پورے پورے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین